باست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے ہی زلقادہ کا چاند طلوع ہوا جزیرہ نمائے عرب کے مختلف کوشوں سے عرب سانڈنی سواروں کا ایک توفان امڈا پڑا جو ہر سال حج سے پہلے اقاز کے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے میلہ مختلف قبائل کے تماشائیوں سے کھچا کھچ برا ہوا تھا جس میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی بتہ کے میدان میں جہاں یہ میلہ لگتا تھا عربوں نے اپنے خیمے گاڑ دیئے تھے اور اس کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا تھا اس حصے میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی دکانیں آراستہ کی تھیں جن میں حجازی مسنوعات بہت کم اور شام اور یمن کی وہ مسنوعات بکسرت تھیں جو مکہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ جاڑے اور گرمی کے سفروں میں لائے تھے دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جمگٹا تھا جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے عورتیں زیادہ تر کپڑے کی دکانوں پر تھی مختلف رنگ اور مختلف بناوٹ کے کپڑے اٹھاتیں انہیں الٹ پرلٹ کے دیکھتیں اور شام اور یمن کے بنے ہوئے ان نظر فریب کپڑوں میں سے جو کپڑا انہیں پسند آتا خرید لیتیں ان میں اگر کوئی ترہدار حسینہ ہوتی تو وہ بے فکر نوجوان اور پختکار مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی جو بظاہر تو خریداری کے لیے آتے لیکن دراصل کپڑوں اور سامان سے زیادہ انہیں اس کافر ادا کے حسن و جمال سے آسودہ ہونے کا شوق بے چین کرتا ان دکانوں کے قریب ہی احش و نشات کے اڈے تھے جہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ سی لگی رہتی تھی ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتی تھی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے دیئے گئے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز ایک خودکار طریقے سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں رات کے رومانی اندھیروں میں بساتے ترب بچھائی جاتی اور عرب کے منچلے جام و ساغر سے کھیلنے لگتے نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باغیں بھی دھیلی چھوڑ دی جاتی اور ہر طرف فقرہ بازی شیر چھاڑ اور دھینگا مشتی کا بازار گرم ہو جاتا اور یہ سلسلہ اکثر و بیشتر ان لڑائیوں پہ جا کے ختم ہوتا جن کی آگ مدتوں سلکتی رہتی ایک دن میلے میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا پہلے اس نے تشبیب سنائی پھر فخریہ انداز میں اپنے اور اپنے قبیلے کی مدھا اور توصیف کی اور اس کے بعد اس قبیلے کی حجو میں اشعار پڑے جو گزشتہ سال اس کے قبیلے سے شکست کھا چکا تھا شاعر کے چاروں طرف لوگوں کا حجوم تھا تشبیب پر سب نے داد دی لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کچھ ناک بھونچڑانے لگے اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مضمت پر آیا تو مواقف اور مخالف آوازیں تحسین اور نفرین کی چیخوں سے بدل گئیں اور تلواریں میان کے پردوں سے نکل آئیں قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک کار آزمودہ بزرگ اٹھا اور بپھرے ہوئے نوجوانوں کو سمجھا بجا کے ان کا جوش ٹھنڈا کیا قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا بیس سال سے کچھ زیادہ مضبوط کسرتی جسم بالا بلند اتنا کے مجمع میں سب سے نمائن اور رنگ میدہ اور شہاب شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا اور وہ جھوم رہا تھا گویا سخن فہمی کا بہت ہی پاکیزہ اور بلند بزاق رکھتا ہے لوگوں کی چیخ و پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا اس لیے کہ اسے شاعر اور اس کے قبیلے کی مفاخرت سے کوئی غرض نہ تھی نہ اس کے حریف قبیلے کی مضمت سے کوئی واسطہ تھا وہ نہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا نہ اس قبیلے سے بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کے وطن سے کوسوں دور تھے اسے اگر دلچسپی تھی تو ان اشار سے جو وہ سن رہا تھا شاعر نے جب اپنا قصیدہ ختم کیا تو اس اقل مند بزرگ نے مجمع کو آشتی اور سلامتی کی تلقین کی تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہا ہنگامہ فرو ہونے کے بعد جب وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا اور اس قدر تیز گام تھا کہ ساتھ چلنے والے ہامتے جا رہے تھے انہوں نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اسی طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے لیکن یہ کوشش بھی اکارت گئی بات یہ تھی کہ بلند قامتی کی وجہ سے اس کا قدم ہی لمبا پڑتا تھا اور آہستہ چل ہی نہیں سکتا تھا ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور کرختگی پیدا ہو گئی نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غیز و غضب کی آثار اس کے شہرے سے جھلکنے لگے ایک گہرہ سانس لے کر اس نے اپنی موچوں پر تاؤ دیا اور کہا تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو میں خطاب کا بیٹا نہیں اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے ماروں یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا اب اس کے ساتھی چلنے ہی رہے تھے توڑ رہے تھے یہ ٹولی اکھاڑے میں پہنچی جہاں بہت سے تنومند اور قوی بازوج نوجوان تھے اس وقت ایک جوڑ چھوٹی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کے اس کے سینے پر چڑا بیٹھا تھا عمر ابن خطاب کو اپنی طرف آتے دیکھ کے لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو کے تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے انہیں یقین تھا کہ عمر تماشا دیکھنے نہیں کشتی لڑنے آیا ہے عمر نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار تھے اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی جس کے مطالق رستے میں باتیں ہو رہی تھیں عمر نے اسے مقابلے کی دعوت دی نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجمع کے وسط میں کھڑا ہو گیا اسے اپنے اوپر اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا اس سے پہلے اس نے عمر سے کشتی نہیں لڑی تھی وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار اکاز کے میلے میں آیا تھا لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا وہ قامت و جسامت میں بھی عمر کے قریب قریب ہی تھا عمر آگے بڑھے اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی بدوین و جوان کی پھرتی اور دعو پیچ دیکھ کر خلقت کا ازدہام ہونے لگا اور اتنے تماشائی جمع ہو گئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کے آ گئیں انہیں بڑی بے سبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا اس لیے کہ اور لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا مون نہیں دیکھنا پڑا لیکن جب سے یہ بدوین و جوان آیا تھا برابر اپنے حریفوں کو پچھاڑ رہا تھا اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید یہ عمر کو بھی پچھاڑ دے گا چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں بدی جا چکی تھی جب عمر ابن الخطاب نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کیسی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام کا چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ابتدان عمر نے اپنے حریف کو زور ازمائی کرنے دی اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتے رہے لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو ایک دم جھپٹ کے اس کے کندوں پر سوار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شاہ نے چت گرا دیا فضا آفرین و مرحبہ کے ناروں سے گونجوٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دھوہرائے جانے لگے لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب طرفین قریشی کو تعریف و توصیف میں مردوں سے پیچھے نہیں تھی تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا تماشائی اپنی اپنی راہ چلے گئے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کٹنے لگے دوست ان کی طاقت کے گنگا رہے تھے اور جواب میں صرف ایک مسکراہت کے امیدوار تھے جس سے نوازہ جانا گویا ان کی تقدیر میں تھا ہی نہیں جو برسوں کی برسات میں کبھی عمر کے لبوں پر نمودار ہوا کرتی تھی پاس سے گزرنے والے اسے بڑے احتمام سے دیکھ رہے تھے ان کی نگاہیں اس کے دوستوں سے بھی زیادہ فخر و حیرت کا اظہار کر رہی تھی رات کی تاریکیاں گہری ہو گئیں عمر اپنے دوستوں کے ساتھ اکاز کی ایک سمت چلے گئے جہاں ایش و ترب کی محفلیں سجی ہوئی تھی اور اس معفل کی پشت پر سہرہ افق کی لا متناہی وسطوں میں کھو گیا تھا عمر اپنے بہت سے جاننے والوں کو سلام کرتے اور ان کا عقیدت مندانہ جواب لیتے سہرہ کی جانب معفل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے حاضرین نے ان کی تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیئے تھوڑی دیر بعد شراب کا دور چل پڑا عمر ان سب مینوشوں کا سردار تھا رات گزر رہی تھی اور پینے والے پی رہے تھے مطانت سے یاوہ گوئی عشقبازی سے شہ سواری اور ایام عرب سے انصاب عرب تک کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو پینے کے دوران زیر بحث نہ آیا ہو عمر اس گفتگو میں بڑھ چڑ کے حصہ لے رہے تھے شراب نے ان کی زبان کی گرہیں کھول دی تھی اور وہ ہر موضوع پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈھال رہے تھے بدوی پہلوان پر فتح پانے کی خوشی نے عمر کی قوت گویائی کو اور چمکا دیا تھا باتوں باتوں میں کسی دوست نے ایک شہ سوار کا ذکر چھیڑ دیا جو آج دوپہر سے پہلے اسے نظر نہ آیا اور جس کے گھوڑے کے سم زمین کا سینہ چاک کر دیتے تھے عمر نے جلہ کے کہا لات اور عزہ کی قسم اس کی شہ سواری پر اظہار حیرت کر کے تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اس پر وہ دوست مسکر آیا جو اس سے پہلے بدوی پہلوان کی باتیں کر رہا تھا اور بولا عزہ سے اپنے چچازاد بھائی زید بن عمرو کے لیے معافی چاہو جس نے کہا ہے پھر اس نے دو شیر سنائے جن کا ترجمہ ہے کہ میں نہ عزہ پر ایمان رکھتا ہوں نہ اس کی بیٹیوں پر اور نہ بنی تصم کے بطوں پر جب خدای کے کام تقسیم ہو گئے ہیں تو میں ایک پروردگار پر ایمان لاؤں یا ہزار پروردگاروں پر یہ سن کر عمر نے ایک لمبا سانس کھینچا اور کہا وہ غارت ہو اور عزہ اس کی ناشکری کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب اس نے ہمارا دین چھوڑا اور ہمارے بطوں کے ساتھ زیادتی کی تو خطاب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اسے مکہ سے نکال دیا وہ اپنے معبود کی تلاش میں یہود و نصارہ کے پاس مارا مارا پھرترا لیکن نہ یہودیوں سے کچھ پایا نہ عیسائیوں سے اب اسے زوم تھا کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہے اور اگر کئی خطاب اسے میرے حوالے کر دیتا تو میں اسے جان سہی مار دیتا اس کے بعد گفتگو نے سنجید کی اختیار کر لی دوسرے دن دس بجے کے قریب عمر اپنے دوستوں سے پھر ملا وہ اس وقت کل کی کشتی کا ذکر کر رہے تھے اور عمر نے اس میں اپنی جس مہارت کا مظاہرہ کیا تھا اسے سراح رہے تھے ان کی خواہش تھی کہ عمر اپنے حریف کو اگر ایک بار اور پچھاڑ دے تو پھر اس بدوی پہلوان کے لیے اکھاڑے کا رخ کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن عمر نے اپنے دوستوں کی مخالفت کی اس کی رائے میں ان کی یہ بات بہادری کے خلاف تھی کہ وہ فاتح ہو کر پھر اپنے حریف کو مقابلے کی دعوت دے ماں چاہتا ہے تو ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس کی دعوت قبول کر لے گا میلا اب جلد ختم ہونے والا تھا تین دن کے بعد لوگ اکاز سے رخصت ہو کر کعبے کے تواف کی تیاری کے لیے مجنا جانے والے تھے جہاں ہر قبیلے کو اپنے بدھ کے حضور نظر پیش کرنی تھی اور قربانی سے فراغت پانے کے بعد ظلم ذات جانا تھا کہ عرفات کی چڑھائی چڑھنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جائیں مجنا جانے سے پہلے تین دن ظاہرین کے لیے بڑی مصروفیات کے دن تھے انہیں حج کی تیاری کرنی تھی اس لیے وہ اب کسی قسم کے کھیل تماشے میں تلچسپی نہیں لے سکتے تھے یہ تین دن بھی گزر گئے اور بدوی پہلوان نے ابن خطاب کو ایک ناقابل شکست ستون پا کر ہار مان لی لوگ اکاز سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگے عمر اس تیاری میں بھی پیش پیش تھے دوپہر کے وقت انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا لانے کا حکم دیا مختلف قبیلوں کے آلی نصب نوجوانوں نے اس گھوڑے کو دیکھا اور اس کا مشکی رنگ چھوٹے چھوٹے کان تنی ہوئی گردن باریک پندلیاں اور پچکا ہوا پیٹ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے عمر کو اپنی ذات اور اپنے گھوڑے پر نازہ پا کر جس میں خود اتمادی اور درشتی کا پہلو شامل تھا ان کے پندار کو ٹھیس لگی انہوں نے عمر سے کہا آؤ ذرا گھوڑ دوڑ ہو جائے اس سے فارغ ہو کے آرام کر لیں گے اور قیلولے کے بعد مجھ نہ چلے جائیں گے عمر نے یہ دعوت قبول کر لی ان لوگوں نے بھی اپنے گھوڑے منگا لیے اور سب کے سب کھلے میدان میں پہنچ گئے اس جگہ کا انتخاب کر کے جہاں سے دوڑ شروع ہونے والی تھی وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور سالس کا اشارہ پاتے ہی گھوڑے چھوڑ دئیے عمر اور ان کا گھوڑا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ٹکڑا ہے جس کے مطالق دیکھنے والا یہ تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ زمین میں دسا جا رہا ہے یا فضا میں پرواز کر رہا ہے آج گھڑ دوڑ میں جو کامیابی عمر نے حاصل کی تھی اس پر لوگوں کی حیرت و مسررت اس حیرت و مسررت سے کسی طرح کم نہ تھی جو کنے کل اس کے کشتی جیتنے پر ہوئی تھی لوگ اکاز سے مجنہ اور وہاں سے ظلمجاز پہنچے جہاں انہوں نے اپنے اپنے بوتوں پر نظریں جڑائیں اور اس کے بعد ہر قبیلہ جزیرہ نمائے عرب کی مختلف سمتوں میں اپنے اپنے مستقر کی طرف روانہ ہو گیا سال ختم ہونے پر اکاز کا میلہ پھر آیا عمر اس میلے میں بھی اسی آن بان سے شریک ہوئے اور یہ سلسلہ کئی سال تک بدستور چلتا رہا ایک سال عمر اپنے معمول کے مطابق میلے کے شروع میں اکاز نہ پہنچ سکے لوگ انہیں ڈھونڈنے اور ایک دوسرے سے ان کے میلے میں شریک نہ ہونے کا سبب پوچھ رہے تھے انہیں زیادہ بیچینی اس بات کی تھی کہ عمر نے تجارت شروع کر دی تھی اور اس جیسے ممتاز تاجر کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عرب کے اس سب سے بڑے میلے اور سب سے بڑی سالانہ نمائش سے غیر حاضر رہے لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ انہیں ایک ذمہ داری سوپ دی گئی ہے جو اس سے پہلے قبیلہ عدی بن کعب میں اس کے بزرگوں کو سوپی جاتی رہی ہے بات یہ تھی کہ جب کبھی قریش اور دوسرے قبائل عرب کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو سالسی کے فرائض عمر کا قبیلہ انجام دیتا تھا چنانچہ ابکہ یہ ذمہ داری عمر کے سر تھی قریش کے کسی قبیلے اور بنی سقیف میں سے کسی اہم مسئلے پر چل گئی تھی اور اس جھگڑے کا تصفیہ عمر کو کرنا تھا لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ عمر نے اپنے فرائض باہسن پورے کر لیے ہیں اور اب وہ میلے کے باقی دن ان کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر اکازہ پہنچے ہیں آتے ہی وہ تجارت میں مصروف ہو گئے لیکن اس مصروفیت نے انہیں دوسرے مشاغل سے باز نہ رکھا نہ بلانوشی اور نظربازی کی اس شہرت میں ہی کوئی کمی آنے دی جو عمر کو اپنے حلقہ احباب میں حاصل تھی اس سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ شروع کر دی عمر اپنی جوانی اور جمع مردی کے غرور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسرِ اناد رہا اس کی جنگ جاہلیت میں بلا کی شدد اور کرختگی تھی چنانچہ جب وہ اکاز آیا اور لوگوں میں اس شخص کی بات چھڑی جو قریش کو بتشکنی اور خدا پرستی کی دعوت دے رہا تھا تو عمر مارے غصے کے جامعے سے باہر ہو گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس کے موں میں آیا کہنا شروع کر دیا اور قریش میں پھوٹ ڈال لیں اور اپنے آباؤ اجداد کے دین سے روگردہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدفِ ملامت بنانے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے عقائد و عبادات کے خلاف جو انقلابی پیغام دیا تھا اس پر وہ اتنا غضبناک تھا کہ اگر بنو حاشم مانے نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی دھمکی دینے سے بھی نہ چوکتا اور اس قتل سے جو خونریزی برپا ہوتی اس کی مثال مکہ کی تاریخ میں کہیں ڈونڈنے سے نہ ملتی اس نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت بھی اسی جوش اور اسی شدت سے کرنے لگے جس جوش اور شدت سے وہ پہلے ان کی مخالفت کرتے تھے یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے شباب کی تصویر آپ اسلامی تاریخ کی قدیم اور جدید کتابیں جتنے غور سے پڑھتے جائیں گے یہ تصویر اپنے تمام تر خطوط کے ساتھ اتنی ہی نمائع ہوتی جائے گی لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ عمر ابن خطاب کے زمانہ قبل از شباب کا متعلیہ کر کے ان کے بچپن اور لڑکپن کی بھی ایسی ہی واضح تصویر کھینچ سکیں جیسی ان کی شباب کی ہے تو یہ کتابیں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گی حالانکہ ان میں عمر ابن خطاب کے اکثر معاصرین کے مقابلے میں ان کے حالات زیادہ وضاحت سے موجود ہیں وہ قبیلہ عدی بن کعب سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کا عدنانی قبیلہ تھا جس کی شرافت اور بزرگی نے اسے ان سربر آوردہ قبائل میں شامل کر دیا تھا جن میں حاشم، عمیہ، طیم اور مخزوم سب سے زیادہ ممتاز سمجھ جاتے تھے لیکن بنو عدی کو اسلام سے پہلے مکہ میں وہ مرتبہ حاصل نہ تھا جس مرتبے پر بنو حاشم اور بنو عمیہ فائز تھے ان کے پاس مکہ کا کوئی مذہبی یا سیاسی منصب نہیں تھا اور نہ مال و دولت میں وہ ان قبائل کے برابر تھے البتہ شرف و عظمت میں وہ قبیلہ بنی عبد شمس کے حریف تھے اور اس کے مرتبے کو پہنچنا چاہتے تھے ان دونوں قبیلوں کی یہ کشمکش اور منافست سالہہ سال جاری رہی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب بن نفیل کے زمانے میں بنو عدی اپنے صفحہ کے مکانوں کو چھوڑ کر قبیلہ بنو سہم کے جوار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بزرگ اپنا تحفظ کرتے رہے اس لیے کہ قلیل التعداد اور بڑے بڑے قبائل کے مقابلے میں کمزور ہونے کے باوجود وہ علم و حکمت اور دور اندیشی میں اپنا ایک خاص درجہ رکھتے تھے ان کے علم اور حکمت نے انہیں صفارت اور فیصلہ منافرہ کے عام عہدے عطا کیے تھے چنانچہ قریش اور دوسرے قبائل کے درمیان جب کوئی نزا پیدا ہوتا تو وہ قریش کی نمائندگی کرتے اور جھگڑوں میں ان کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا وہ فصاحت اور بلاغت میں بینظیر تھے اور یہ ان کی حکمت اور دانش کا ہی اثر تھا کہ ان میں زید بن عمرو جیسے شخص نے جنم لیا جو کھلم کھلا بد پرستی کے خلاف تھے اور جنہوں نے بوتوں کا زبیحہ کھانے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا پھر ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور جس قبیلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پیدا ہو اسے اپنے فخر و امتیاز کے لیے کسی سہارے کی مطلقا ضرورت نہیں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ اور یہ ہے ان کے باپ کا سلسلہ نصب خطاب بن نفیل بن عبدالعزہ بن رباح بن عبداللہ ابن قرط بن رضاہ بن عدی بن قاب عدی مرہ کے بھائی ہیں جو آٹھویں پوشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد تھے مادری سلسلہ نصب یہ ہے حنتمہ بن تحاشم بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخصوم خطاب اپنے قوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے لیکن نہ ان کے پاس دولت و سرورت تھی نہ خدم و خشم ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن العاس کو جو اس وقت مصر کے گورنر تھے ایک خط لکھا جس میں ان سے مصر کے محاصل کی تفصیل طلب کی عمر بن عاس یہ خط پڑھ کر تیش میں آگئے اور جواب میں لکھا خدا کی قسم اگر میرے لیے آپ کی خیانت جائز بھی ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا اس لیے کہ ہم ایک ایسے حسب و نصب کے مالک ہیں جسے دیکھ کر ہم آپ کی خیانت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کے پاس وہ مہاجرین اولین ہیں جو مجھ سے بہتر ہیں اگر ایسا ہے تو خدا کی قسم اے امیر المومنین نہ میں آپ کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا نہ آپ کے لیے اپنے دروازے کا قفل کھولوں گا عمر بن العاس رضی اللہ عنہ کا غصہ اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کے محاصب بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے کہا خدا کی لانت ہو اس گڑی پر جب میں عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں گورنر بنایا گیا اللہ کی قسم میں نے عمر اور ان کے باپ دونوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے جسم پر ایک بہت ہی گھٹیا کپڑے کا چوہا ہوتا تھا جو بمشکل گھٹنوں تک پہنچتا تھا اور ان کی گردن پر خوشک لکڑیوں کا گھٹھا لیکن آس بن وائل حریر و دیبہ کا لباس پہنتے تھے اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا عمرو اس قدر آپ پیسے باہر نہ ہو عمر تم سے بہتر ہیں اب رہا ان کے اور تمہارے باپ کا سوال سو وہ دونوں جہانم میں ہیں آج کی قسم میں اتنا ہی اگلی قسم میں آپ سے ملاقات ہوگی اسی ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کی تمام اقصاد آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے دی گئی گھنٹی کے علامت کو ضرور کلک کیجئے گا اپنا بہن سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی قسم میں تب تک کیلئے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان